پارٹ دو فلسطینی ریاست کی تلاش کا ارتقاء، اداکار، شراکتیں اور چیلنگز تحریکوں کی پیچیدہ حرکیات، اسرائیل فلسطین تنازہ جو جدید تاریخ کے سب سے طویل اور متنازعہ تنازہات میں سے ایک ہے، نے حماس اور دیگر جہادی تحریکوں، سمیت مختلف اداکاروں کے ابھرتے اور ارتقاء کو دیکھا ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازہہ کے تنازر میں حماس اور جہادی گروپوں کے کردار، نظریات، حکمت املی اور اسرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ حماس، حماس، حرکت الموسومالاسلامیہ، اسلامی مزاہمتی تحریک کا مخفف انیس سو اسی کی دہائی کے آخر میں فلسطین میں اخوان المسلمون کے ایک شاخ کے طور پر ابھرا۔ ابتدائی طور پر سماجی بہبود کی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کی گئی، حماس آہستہ آہستہ سیاسی، سماجی اور اسکری ونگز کے ساتھ ایک کسیر جہتی تنظیم میں تبدیل ہوئی۔ نظریہ، حماس اسلامی اصولوں کی حمایت کرتی ہے اور اسرائیل کی قانونی حیثیت کو مسترد کرتے ہوئے تاریخی فلسطین میں ایک اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتی ہے۔ اس کا چارٹر جو انیس سو اٹھاسی میں شائع ہوا اسرائیل کی تباہی اور تمام فلسطینی علاقوں کو آزاد کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ سیاسی مشغولیت اپنی اسکری بیان بازی کے باوجود، حماس نے فلسطینی سیاست میں بھی حصہ لیا، انتخابات میں حصہ لیا اور دو ہزار ساتھ سے غزہ کی پٹی پر حکومت کی۔ اس کی انتخابی کامیابی، اس کی سماجی خدمات کی فراہمی اور اسرائیلی قبضے کے خلاف سمجھی جانے والی مزاہمت سے ہے۔ تھری، اسکری حکمت عملی حماس نے اسرائیلی شہریوں اور فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے لیے خودکش بمباری، ریکٹ حملے اور گوریلا جنگ سمیت مختلف حربے استعمال کیے ہیں۔ ان کارروائیوں کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئیں اور خطے میں کشیدگی بڑھ گئی۔ فو، انسانی ہمدردی کی سرگرمیاں اپنی اسکری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ، حماس غزہ میں فلسطینیوں کو ضروری خدمات فراہم کرتے ہوئے اسکول، ہسپتال اور خیراتی تنظیمیں چلاتی ہے۔ اس دوہرے کردار نے آبادی کے بعض طبقات میں اس کی مقبولیت اور اثر اور رسوش میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جہادی تحریکی حماس کے علاوہ دیگر جہادی تحریکی جیسے فلسطینی اسلامی جہاد پی آئی جے بھی اسرائیل فلسطینی تناظہ میں اہم کرداروں کے طور پر ابھری ہیں۔ فلسطینی اسلامی جہاد پی آئی جے جو انیس سو ستر کی دہائی کے آخر میں قائم ہوئی، حماس کے ساتھ نظریاتی مماثلت رکھتی ہے لیکن آزادانہ طور پر کام کرتی ہے۔ یہ دو ریاستی حل کے تصور کو مسترد کرتا ہے اور مسلح جدوجاہد کے ذریعے فلسطین کی مکمل آزادی کی وقالت کرتا ہے۔ 2. القادہ اور آئیسس سے وابستہ افراد جبکہ بنیادی طور پر عالمی جہاد پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ القادہ اور آئیسس سے وابستہ گروہوں نے بھی اپنے ایجنڈوں کے لیے اسرائیل فلسطینی تناظہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ان گروہوں نے اسرائیلی اہداف کے خلاف وقفے وقفے سے حملے کیے ہیں اور فلسطینی نوجوانوں کو بنیاد پرست بنانے کی کوشش کی ہے۔ 3. علاقائی حرکیات اسرائیل فلسطینی تناظہ وسیعہ تر علاقائی حرکیات سے جڑا ہوا ہے جس میں سنی شیعہ تقسیم اور ایران اور سعودی عرب کی دشمنی بھی شامل ہے۔ کچھ جہادی تحریکوں کو بیرونی اناثر کی حمایت حاصل ہے جس سے تناظہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اسرات اور چیلنگز اسرائیل فلسطین تناظہ میں حماس اور جہادی تحریکوں کی شمولیت کے اہم اسرات ہیں اور متعدد چیلنگز پیش کرتے ہیں۔ 1. انسانی ہمدردی کے نتائج حماس اور جہادی گروپوں کی طرف سے تشدد کے استعمال کے نتیجے میں شہری ہلاکتیں اور انسانی بہران پیدا ہوئے ہیں۔ خاص طور پر غزہ کی پٹی میں فضائی حملوں اور ناکہ بندیوں سمیت اسرائیلی جوابی اقدامات فلسطینی آبادی کے مسائب میں اضافہ کرتے ہیں۔ 2. سیاسی تاتل حماس کا مسترد شدہ موقف اور اسرائیل کی طرف جہادی تحریکیں تنازائے کے مذاکراتی تصفیعے کے حصول کی کوششوں میں رکاؤٹ ہیں۔ مسلح مضاہمت پر ان کا اسرار تشدد کے چکر کو طول دیتا ہے اور امن کے امکانات کو روکتا ہے۔ 3. بین الاقوامی ردامل مختلف ممالک اور بین الاقوامی اداروں کی طرف سے حماس اور دیگر جہادی گروپوں کو دہشت گرد تنظیموں کے طور پر نامزد کرنے کا خطے میں سفارتی کوششوں اور امداد کی تقسیم پر اثر پڑتا ہے۔ انصداد، دہشت، گردی کے اقدامات کو انسانی ہمدردی کے خدشات کے ساتھ متوازن کرنا بین الاقوامی برادری کے لیے ایک چیلنگ بنا ہوا ہے۔ نتیجہ حماس اور جہادی تحریکیں اسرائیل فلسطین تنازہ میں پیچیدہ اور کثیر جہتی کردار ادا کرتی ہیں سیاسی سرگرمی سماجی بہبود اور اسکری مزاہمت کو ملا کر۔ اگرچہ یہ گروہ فلسطینی آبادی کے بعض طبقات کی حمایت حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے رد کرنے والے نظریات اور تشدد کا استعمال خطے میں امن اور استحکام کے لیے اہم رکاوٹیں ہیں۔ تنازہ کی بنیادی وجوہات کو حل کرنا بات چیت کو فروغ دینا اور تمام فریقین کی شکایات کا ازالہ اسرائیل فلسطین تنازہ کے منصفانہ اور دیرپا حل کے حصول کے لیے ضروری اقدامات ہیں۔ یہ واقعی بدقسمتی کی بات ہے کہ چند مفاد پرست اناثر نے پیسے کے لالچ میں فلسطین کے معصوم لوگوں کی قسمت سے کھیلا ہے اور انہیں اپنے ملک میں پرامن زندگی گزارنے سے محروم کر دیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک دیانتدار اہل اور وفادار قیادت ان مظلوم بد سلوکی غیر منصفانہ بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کو جنگ زدہ خطے کے چنگل سے بچانے کے لیے سامنے آئے۔